موسیقی 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 جبکہ بی جی پی سرکار نے بھرتیوں کی پرکریا کو پاردرسی بنایا انیلو سانسد دشانت چوٹالا کے آروپوں پر پردیش کے سہکارتہ منتری منیش گروور نے پلٹوار کیا ہے دشانت نے سونیپت میں کہا تھا کہ منوار سرکار کے کارکال میں یواؤں کو ملنے والا روزگار مہج دس ویسد تک سمٹ گیا ہے جسے لے کر ہریانہ کے سہکارتہ منتری کا کہنا ہے کہ پورو انیلو سرکار کے کارکال میں ہونے والی بھرتیوں میں دھاندھ لیاں ہوتی تھیں جس پر بی جی پی سرکار نے انکش لگاتے ہوئے سرکاری بھرتیوں کی پرکریا کو پاردرسی بنایا ہے انہوں نے دعویٰ کیا کہ اب تک تیس ہزار سے زیادہ یواؤں کو بھرتی کیا جا چکا ہے جو آج روزگار ہے اس میں ریانہ کے یواؤں کو کیول مہتر دس سے گیارہ پرسنٹ روزگار ملتے ہیں اس کے پر تیس سرکار کو زمینہ دن چھل ہونا پڑے گا سہکارتہ منتری منیش گروہر نے بھروسہ دیا کہ پردیش کے صحیح چینی ملوں کی پیرائک شمتہ بڑھائی جائے گی گیارہ ملوں پر بائیس سو کروڑ روپے کا کرج ہے ملوں کو گھاٹے سے اوبارنے کیلئے سرکار کام کر رہی ہے سونیفت سے راجش کا تریسی میڈیا پلول میں ٹرین میں یواؤں کی ہتیا کے معاملے نے سیاہ سی رنگ لے لیا ہے مردہ کی وقت جنید کے ہتیا کے معاملے میں تین ویدھائک پیڑت پریوار سے مل نے پہنچے ہریانہ سرکار کے طرف سے پرتلہ ویدھان سبا کے ویدھائک ٹیک چند شرما پونہانہ کے ویدھائک اور وقف بوٹ کی چیئر پاسن رہی سا خان تتھا ساتھی کانگریس کے ویدھائک زاکر حسین ریٹ پرس سوسائٹی کی طرف سے پریوار کو مدد راشتی کے طور پر پانچ لاک روپے کا چنگ بھی سوپا گیا اور پریوار کے ایک سدسے کو نوکری دینے کا بھی بادہ کیا کیا ہے ہریانہ وقف بوٹ کی چیئرمن صاحب یہ رہی سا ہے انہوں نے ایک لڑکی کیلئے بول دیا ہے اگر ایک نوکری ہم لگوا دیں گے پاکہ کیا ویدھائک جی کے ان اسواسنوں سے آپ سنتوشت ہیں مرتک پریوار ہے ان کے ایک بچے کو پکی سرکاری نوکری ہریانہ سرکار دے اور پچاس لاک روپے کم سے کم معاوضہ دے جس سے کچھ نہ کچھ مرہم ان کے بھاؤں پر لگ سکے مہین سے پہلے پرید پریوار سے ملنے سی پی آئی ایم نیتا ورندہ کرات اور محمد سلیم بھی پہنچے اور بی جے پی پر انہوں نے سیاسی حملے بولے فرید آباد میں ٹوین کی سیٹ کو لے کر ہوئے ویباد نے اب سیاسی جرنگ لے لیا ہے شنیبار کو لیفٹ کی نیتا پرید پریوار سے ملنے پہنچے فرندہ کرات اور محمد سلیم نے فرید آباد کے گاؤں خندہ ولی میں پیرد پریوار سے ملاقات کی اور بی جے پی کو نشانے پر لیا اور یہاں ان کے آواز سے بیس کلومیٹر کے اندر میں پندہ سال کا بچہ وہ قتل کر دیا جاتا ہے لاز کو فیق دیا جاتا ہے اس کے بھائی ساکی راجبیلی ہسپٹل میں ہے دلی میں وہ تین کلومیٹر کے اندر ہے پیران منتر کے آواز کے اندر حکومت کے طرف سے کوئی ایک لوگ خبر لینے نہیں ہے ورندہ کرات نے اسے سامپردائی گھٹنا قرار دیا یہ بھی آلوپ لگایا کہ حملہ ایک طرفہ کیا گیا لیفٹ نے اس مدے کو سنسد میں اٹھانے کی بات کہی ہے ورندہ کرات نے اس سرکار سے تین سوال بھی پوچھے ہیں ہماری طرف سے مانگ ہے ابھی تک کیوں نے گھٹاری ہی ابھی طرح گھٹاری کرنے کی ضرورت ہے اور یہ جو سب غلط پر چار کیا جا رہا ہے کہ آپ اس کی بیوار تھا یہ جان رجھ کر کیا جا رہا ہے پہلا سوال ہے پیر میں چھوڑی لے کر کیسے وہ گھوم رہے تھے دوسرا سوال ہے آج تک سرکار نے یہاں کیوں نے کسی کو بھیجا اور تیسرا سوال ہے کون اس کے پیچھے ہیں یہ تینوں سوالوں کا جواب کی ضرورت ہے گھٹنا 22 جون کی ہے جب گازی آباد سے مطورہ جانے والی ایم یو میں کچھ لوگوں نے ایک یوک کی چاکو مار کر ہتیا کر دی تھی اس ماملے میں دو لوگ بھی خائل ہوئے تھے بتایا جا رہا ہے کہ یہ سیٹ کو لے کر ویوا تھا لیکن لیفٹ کے نیتا اسے مذہبی جھگڑا بتا رہے ہیں فردباد سے ونود متل کے ساتھ بیرو رپورٹ زی میڈیا